بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہلو ایوریون امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا ٹاپک ہے جو ایسے ہیں اس ایسے میں ہم دیکھیں گے یہ پہلے چار پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس ایسے کو سمجھنے سے پہلے یہ چار پوائنٹ سمجھنا ضروری ہے پھر جا کے یہ ایسے کی سمجھ آئے گی اس کے بعد اس ایسے کے کی فیکٹس دیکھیں گے اور اوبیسلی یہ ایسے جو ہے ویلیم ورزورت نے لکھی ہے سو اس کی سمری دیکھیں گے ٹائم گویس کے بغیر لٹس گیٹ سٹارٹڈ اگر ہماری دیکھیں گے دیکھیں گے آپ نے پھرچتے اور جو نہیں دیکھیں گئی اینے ایکی معلوم چونین دہائی یہ اللہ مٹی نہیں ہو intellectو ہے کیا دیکھیں گے دیکھیں گے کوئی نچاری کمیی میں جوا smo mic am. پھر بھی ہماری سنجلی فرمتی کچھ میں ہم نہیں کرے میں تمام ہمیں está 1976 context on the 18th century یورپ کی اگر بات کرے تو mass industrialization and urbanization اس پیریڈ میں لندن میں جو تھا جو urban stay وہ کیا کرتے تھے انہوں نے لندن became the urban center of industrial development and huge masses of people migrated to the cities in search of jobs اس وقت جو ہے جو لندن تھا یورپ تھا اس کی جو ہے ترقی ہوئی تھی کس چیز میں ترقی ہوئی تھی industrialization میں اور وہاں کی جو public تھی جو urban میں رہتے تھے ہیں انہوں نے cities کی طرف move کیا for what? for searching the jobs or the backdrop of the neoclassicals neoclassical works were known for their adherence to rules and regulations of satire and their static definitions of what is poetry نیو کلاسیکل یہ ایک age تھی اس نیو کلاسیکل کو ہم accustomed age بھی کہتے ہیں age or prison بھی کہتے ہیں اس age میں کیا ہوا تھا جو poetry تھی اس کے rules and regulation ہوا کرتے تھے اس کو لکھنے کے rules and regulation ہوا کرتے تھے اور وہ جو poetry کے language تھی وہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی مطلب جو educated نہیں ہوتے تھے ان کو poetry کی language سمجھ ہی نہیں آتی تھی جیسے ہم جیسے عام لوگوں کو تو بلکل سمجھ نہیں آتی تھی تو جو poet سے وہ hard language use کرتے تھے harsh language اور ساتھ میں جو words تھے وہ harsh words use کرتے تھے یہ last line میں یہی بتا رہے ہیں کہ جو language جو ہم daily conversation میں use کرتے تھے وہ بلکل جو ان کی جو poetry کی جو language تھی اس سے بلکل different تھی مطلب they spoke of extraordinary subjects نیو classicism was followed by romanticism اسی طرح نیو classical کے اگر famous writers کی بات کرے تو اس میں ہمارے پاس جو ہے جون ڈرائیڈن آتے ہیں 1631 to 1700 Alexander Pope آتے ہیں جو 1688 سے رہے کے 1744 تک تھے جس کے famous work تھا The rape of the lock یہ شاید آپ لوگوں نے پڑھی ہو He wrote a mock epic It was written in classical form تو یہ بھی اس نے classical form میں لکھا تھا پھر اس کے بعد جوسف ایڈیسن اور جوناتن سویفٹ He was a cynic man جوناتن سویفٹ کون تھا Cynic man And magazine was written by whom جو جوسف ایڈیسن تھا magazine was written in this era names were Tetler 1701 to 11 and spectator 1711 to 14 اگر novelist کی بات کرے تو ہمارے پاس اس میں important novelist جو تھے وہ ہے Daniel Depoy Robinson Cruz Henry Fielding Tom Jones Samuel Richardson اب ان میں جو ہے جو Daniel Daniel Depoy اور Henry Fielding ہے اس میں controversy ہے کہ کون جو ہے father of novel ہے تو یہ اس کے کچھ important works یا کچھ important writers تھے new classicals کے جس کو ہم Augustan age بھی کہتے ہیں اور age of reason بھی کہتے ہیں اب اسی new classicals سے جو ہے romanticism کا آغاز ہوتا ہے romanticism is different from romanticism ایک میں جو ہے r capital ہیں اور دوسرے میں جو ہے r in lower case مطلب small letters میں romanticism was a moment یہ ایک moment تھا جو romanticism ہے یہ ایک moment تھا that sought to break away from all norms and beliefs by revolutionary the way people thought about society in 18th century Europe اچھا اس میں سب کچھ چینج ہوا تھا romanticism میں کیا ہوا تھا جو language تھی وہ simple language use کی جاتی تھی poetry میں اور اس طرح جو emotions and feelings اس کی importance تھی hemenism تھی means ordinary individual solitary rapper and love for nature innocence تھی freshness تھی and newness تھی اور اس میں جو ہے مطلب جو poetry کی language تھی وہ بالکل جیسے عام لوگ بولتے ہیں اس طرح use کرنا start کیا جو poets تھے اور اس میں جو important poets تھے وہ کون تھے William Wordsworth اسی کی وجہ سے تو جو ہے poetry کو جو ہے مطلب جو poetry کی language ہے وہ simple ہونے لگی پہلی کی poetry جو ہے اس کی language اتنی difficult ہوتی کہ عام لوگ کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی لیکن wordsworth کی وجہ سے جو ہے جو poetry کی language تھی وہ change ہوئی وہ عام جیسے عام لوگ بولتے ہیں وہ language poets نے جو ہے use کرنا start کیا لیکن آغاز کس نے کیا تھا William Wordsworth نے تو lyrical ballads کی بات کرے تو یہ دو poets نے لکھے تھے اب اس میں poems تھے lyrical ballads جو important دو poets تھے وہ کون تھے William Wordsworth اور Samuel Taylor color age یہ دونوں کون تھے یہ دونوں انہوں نے lyrical ballads لکھے تھے تو اسی جگہ سے means rise of romanticism کی وجہ سے poetry کی language change ہوئی تھی اور دوسرے جو important poets سے اس میں William Black آتے ہیں John Keats آتے ہیں Percy بیسے شیلے آتے ہیں اور اسی طرح میری شیلے جو ہیں یہ ہے تو I hope اب آپ کو romanticism کے age کا پتہ چل گیا ہوگا اور romanticism کے جو ایک point ہے جیسے روبرٹ برنز یہ سکوٹلینڈ نیشنل point ہے He also worked in graveyard poetry graveyard بھی poets تھے کچھ اور اس میں بھی اس نے poetry کی تھی William Black جو کہ poet تھے when people used to see his work he used to be consider mad مطلب جب اس کا کام جب لوگ دیکھتے تھے تو لوگ اسے پاگل سمجھتے تھے but later اس کو جو ہے لوگوں نے ایک gigantic point سمجھنے لگے means ایک عظیم point جو ہے اسے consider کرنے لگے his two famous works are like songs of innocence 1789 میں لکھا تھا اور songs ایکسپیرینس 3 1794 میں لکھا گیا تھا so i hope اب آپ کو rise of romanticism کی سمجھ آئی ہوگی کیونکہ romanticism مطلب جو neoclassical ہے وہ جو ہیں جب اپنی language use کرتے تھے لیکن انہوں نے ایک عام language use کرنا سٹارٹ کی rise of romanticism اسی لئے rise ہوئی تھی کیونکہ اس اس کے اگر key facts کی بات کریں تو originally published 1801 میں preface means the introduction lyrical means melody song and ballad means folk song or poetic narrative poem lyrical ballad is a collection of 23 poems اچھا lyrical ballad جو آج ہم پڑھنے جا رہے اس میں 23 poems ہیں اس کی collections ہیں اس میں 19 poems کس ہیں ویلیم ورزورت پوائیٹس چار ہیں 4 publications of lyrical ballads 1798 1800 1802 1805 تو اس کے 4 publications ہوئی تھے اور the purpose of this writing of poetry was actually to experiment means poetry ہے جو اس نے لکھی تھی کیونکہ وہاں جب اس وقت age میں جو پوائیٹس تھی ان پر بڑی means criticism ہوتی تھی لوگ نے criticize کرتے تو سیمیل تیلر نے سوری ویلیم ورزورت نے جب یہ کام لکھا تھا تو اسے بھی ڈر تھا کہ مجھے بھی ضرور criticize کیا جائے گا لیکن اس کے جو work کا main purpose تھا وہ کیا تھا کہ poetry کو experiment کرنا مطلب لوگوں کا کیا reaction آتا ہے جو work میں نے لکھا ہے وہ لوگوں کے کیا reaction آتا ہے تو یہ ان دونوں کی combination means combined work تھا coleridge wanted to write a free face so that he could clarify his poetic style and eliminate many criticism that were coming to light about their new writing تو یہ اس کا style تھا جو اس نے لکھا تھا اس ایسے کو لکھنے میں means جو اس work تا free face یہ اس کا اپنا style تا poetic style تھا he wanted the public to know that more important that easy to understand that not as difficult as the other poets work was too difficult coleridge was supposed to write the preface but he never did جو coleridge تھا اس کو یہ کا گا کہ یہ preface لکھیں 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 لریکل ballads لیکن اس نے منع کیا اور اس طرح اس کو پھر کس نے لکھا words لکھا لکھون تو the lyrical ballads was a colibrativ effort تین کی but words worth added the preface in the 1800 edition and refined it in the 180 introduction جو کس نے دی تھی words بعد لکھن انکار کس نی کیا تا جو coler ایج تھ اس نی انکار کیا تھ ان the preface words worth describes his desire to break ویڈیو سنٹری پوئٹ ہے وہ ہی بات کر رہا ہے کہ 18 سنٹری میں جو پوائٹ تھے ان کی عجیب سٹائل تھے لیکنے کا تو اس کا مطلب جو لینگوش تھی وہ بڑی دفکل تھی اس کی لینگوش ان کی جو ورڈیوزیج تھی وہ بڑی دفکل تھی ورڈیوزی تھی ورڈیوزی برد ریلیشن تو نیچر کنٹری سائید سلبریٹی ریزا نیچر پوائٹ یہ ایک نیچر پوائنٹ تھے نیچر اور روریل ایریاز کے بارے میں زیادہ لکھتے تھے کون ویلیم ورڈز ورڈ ورڈز ورڈ بلیف در تا سیٹی لائف میر دا میسیز ڈل اینڈ سٹینجنٹ تو اس کا یہ ماننا تھا کہ جو سیٹی لائف کی زندگی ہے جو شہر کی زندگی ہے وہ لوگوں کو سست کاہل بنا لیتی ہے اب بڑھتے ہیں اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس میرز یہ اس کے سمری کی طرف تو یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اس کی سمری تو سمری کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے بٹ کمپلیٹلی دیکھ لی جئے گا اور انشاءال آپ کو بہتر سمجھ آئے گی ویلیم ورڈز ورڈ کہتے ہیں کہ 1978 میں پوئیمز کی جو فرسٹ ویلیوم پبلش ہوئی تھی جس کو ہم لیریکل بیلیٹس کے نام سے جانتے ہیں وہ میرا ایک ایک ایکسپیرمنٹ تھا کیا ہوتا ہے کیونکہ اچانک سے جب آپ کسی چیز میں تبدیلی لاتے ہو ایک پوائیٹری کا اپنا سٹائل تھا جب آپ اس میں سبلی لاتے ہو تو آپ کو دیکھنا پڑا تھا کہ لوگوں کا کیا رییکشن ہوتا ہے جو پوائیٹ سے ان کا کیا رییکشن ہوتا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ایک ایک ایکسپیرمنٹ تھا یہ دیکھنا تھا کہ لوگوں کا رییکشن کیا ہوتا ہے کہ جب میں اپنے پوائنس میں انسان کی ریل لینگویج کو یوز کرتا ہوں تب میرے کلاسیکل ایج نیو کلاسیکل ایج میں چاروں طرف ایسی پوائیٹری لکھی جا رہی تھی تب میں نے کومن لینگویج کی پوائیٹری لکھی تو میں ایکسپیرمنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگوں کا کیا یا جو ریڈرز ہیں ان کا کیا رییکشن ہوتا ہے اور میرا یہ ایکسپیرمنٹ کامیاب رہا ہے اور میرے دوست ایسٹری مینز جو کولر ایج ہے جو اس کا دوسرا جو اس ورک میں اس کے ساتھ شامل ایک نئی ٹائپ کی پوائیٹری شروع کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں نے سیونٹی نائنٹی ایٹ کی کلیکشنز میں دیکھی اور ہماری پوائیمز میری ایج کے مطلب نیو کلاسیکل ایج کے پوائیٹری سے بلکل مختلف ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہر ایج میں پوائیٹری کے جو ہیں نیو سٹائل نکل آئے ہیں اور میں نے لیریکل بیڈرز میں جو ہیں جو پوائیمز لکھی ہیں وہ کومن لوگوں کے لائف پر ہیں اور پڑے اچھے طریقے سے جو ہیں مینز اونسٹ طریقے سے لائف کو دکھانے کی کوشش کی ہے اور جو ریسٹک لینگویج ہے مینز جو دیہات کی لینگویج ہے یہ پیور ہے یہ نیچر سے کمیونیکیٹ کرنے کے لئے بیسٹ لینگویج ہے اور یہ لینگویج جو ہیں کلاسیکل نیو کلاسیکل ایج کے رائٹر سے بلکل مختلف ہے اور یہ جو شاعر ہیں ان کی لینگویج ہارش ہے کون سے شاعر کی بات کر رہا ہے یہ نیو کلاسیکل ایج کے شاعر کی بات کر رہا ہے تو وہ یہ سمجھتے کہ اس طرح لینگویج یا پوائٹری یوز کرنے سے ان کو جو ہے ہونر مل جائے گا لیکن ان کو پتہ نہیں کہ یہ اپنے ریڈر سے کنیکٹ نہیں ہو رہے ہیں اس نے تو یہ بات بلکل صحیح کہی ہے کیونکہ جو پوائٹری ہے سپوز آپ کو اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا پڑتا ہے کس کے ساتھ ریڈر کے ساتھ کہ انہیں بھی تو سمجھ آئے تو یہ یہی بتا رہا ہے کہ یہ جو ان کے جو پوائٹری ہیں ان کی جو لینگویج ہے پوائٹری میں وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہے تو اور یہ اپنی جو پوائٹری لینگویج ہیں وہ چینج کرتے رہتے ہیں اور یہ اپنی پوائٹری لینگویج کو بھی چینج کرتے رہتے ہیں نیو کلاسیکل ایج کے جو رائٹرز ہیں وہ چینج کرتے رہتے ہیں اپنی پوائٹری کو اور اپنے حساب سے پوائٹری کو چلاتے ہیں اور سیریس پوائٹری نہیں لکھی جا رہی اور مجھے فخر ہے کہ میری جو پوائیمز ہے وہ کسی پرفس کیلئے ہے اور میرے حساب سے اور یہ ضروری نہیں کہ پوائیٹ کو ایموشنل ہونا چاہیے اسے اپنے تاؤٹس کا بھی یوز کرنا چاہیے اور میری پوائیمز یہ ہے کہ میں تاؤٹس اور فیلنگز دونوں کو کنیکٹ کر سکوں اور ورڈز ورڈ کہتا ہے کہ میں اپنے پوائیمز میں ایکشنز اور سچویشنز کو فیلنگز دینے کی کوشش کرتا ہوں نہ کہ فیلنگز کو ایکشنز اور سچویشن دینے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ بھی نیو کلاسیکل یا نیو کلاسیکل ایج کے رائٹرز ہیں ان کے ورک آدمی کو لیزی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ورک جو ہے شیکسپیر اور دوسرے پوائٹ سے بلکل نہیں ملتے اچھا یہاں پہ جو ہے یہ شیکسپیر کی تعریف کر رہا ہے کہ شیکسپیر کا جو ورک ہے وہ بیس تھا وہ دوسرے پوائٹ سے بلکل نہیں ملتے اور ورڈز ورٹ جو ہے نیچر کا یوز کرتے ہیں اور میں جو ہوں کومن لینگویج اس لیے یوز کرتا ہوں کیونکہ یہ ریلیسٹک اور ریلائٹیبل لینگویج ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے تاکہ جو میرے ریڈرز ہیں ان کو سوچنے سمجھنے کی پاور دے سکو کہ وہ جو چیز پڑھ رہے ہیں اس کو ریل لائف میں اپلائی کرنے کی کتنی ضرورت ہے اور مجھے جو ہے فریسٹریشنز اس بات کی ہے کہ کچھ کہاوتیں کچھ پریزز اتنے زیادہ یوز کیا جاتے کہ ان کا اوریجنل میننگ ختم ہو جاتا ہے اور کئی کرٹکس کو بھی اوبزرب کیا ہے کہ وہ پوائمز کو ان کی لینگویج کی وجہ سے ڈس اپروف کرتے ہیں لیکن کچھ کرٹکس کا یہ بھی معنی ہے اور جان ملٹنگ کی اگزیمپل دیتے ہیں کہ اس نے تو ایسا کوئی رول یا فالو نہیں کیا تھا مطلب کچھ لائنز کو سمپل ہی لکھ دیا اور میرا یہ معنی ہے کہ پوائیٹری اور پروز کی لینگویج میں کوئی خاص فرق نہیں ہے اور لوگ اکثر پوائیٹری اور پینٹنگ کو سسٹرز کہتے ہیں تو پھر پروز تو پوائیٹری کے زیادہ قریب ہیں اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رائم اور میٹر جو ہے پوائیٹری اور پروز سے الگ کر لیتے ہیں اور میٹر کا پوائیم یوز کو خوبصورت بنانے کے لیے یوز نہیں کرنا چاہیے اطلب جو میٹر ہیں اس کا یوزیج اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پوائیم کو خوبصورت بنانے کے لیے یوز کریں بلکہ اس سے ریڈرز کے ساتھ اور میز جو ریڈرز کے ساتھ جو ہے غلط ہوگا اور میٹر کا یوز تو اس لیے ہوتا ہے تاکہ پوئم کو سیمپل بنایا جا سکے اس میں جو ایموشنز ڈالے جا سکے اس سے پوئم زیادہ خوبصورت لگتی ہے تو مطلب یہی بتا رہا ہے کہ جو میٹر ہے اس کو جو ہیں سیمپل وے میں یوز کیا جائے وہ جو ہیں لوگوں کو سمجھ آجا سکے اور اس کو ڈیفکلٹ وے میں نہ یوز کرے کہ ریڈرز کو سمجھ ہی نہ آئے اب ویلیم ورز یہ کہتا ہے کہ میں نے پوائٹری کو ہی کیوں چوز کی تو ویلیم کہتا ہے رائم اور میٹر ہی ہے کیونکہ رائم اور میٹر یہ دو ایسی چیزیں ہیں جسے پوائٹری میں پین فل ایموشنز کو پڑھایا بھی جا سکتا ہے اور کم بھی کیا جا سکتا ہے مینز بڑھایا بھی جا سکتا ہے کم بھی کیا جا سکتا ہے جو مینز کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے تب ہی شیکسپیر بھی زیادہ رائم اور میٹر کا یوز کرتے تھے اور کہتا ہے کہ پوائٹس کے مائن میں فورا جو ایموشنز آئے یہ کہ میں نے کیا محسوس کیا تو ایسا کرنے سے پوائٹری پڑھنے والے کو بھی مزہ آئے گا اور مزید کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے ہی بیلڈز میں کچھ کمیاں ہو لیکن پھر کہتا ہے کہ ریڈرز میں بھی تو کچھ خامیاں کچھ کمیاں ہیں اور سٹائر کے بارے میں بولتے ہیں کہ سٹائر کو بھی مزاق میں نہیں لکھنا چاہیے اچھا یہ عجیب بات ہوئی کہ سٹائر تو خود مطلب تنز یا مزاق کوئی کہتے ہیں تنزیہ کوئی کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ سٹائر کو بھی مزاق میں نہیں لکھنا چاہیے بلکہ سیریس ہو کے لکھنا چاہیے اور میں ریڈرز سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے ایموشنز اور تھوٹ سے سوچو بنسبت اس کے کے دوسروں کو کیا لگتا ہے ریڈرز اگر یہ بولتے ہیں کہ مجھے وہ پوائٹری اچھی لگتی ہے باقی خراب لگتی تو واپس جاؤ اور پھر سوچو اس خراب پوائمز اور پوائٹری کے بارے میں دوبارہ ریویو کراؤ اور ورڈز ورڈ کہتا ہے کہ پوائٹری کو پڑھنا اور اسے جج کرنا ایک ٹیلنٹ ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ میرے ریڈرز مجھے جلدبازی میں جج کرے کیونکہ جلدی میں جلدی میں لی گئی فیصلے یا ججمنٹ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا تو ویلیم ورڈز ورڈ یہ اس کی سمری تھی ویلیم ورڈز ورڈ خود بھی ڈرتے ہیں کہ جو میری جو یہ ورک جو میں نے لکھی ہے اس پہ بھی لوگوں نے جج کرنا ہے پوائٹس جو دوسری کرٹیک سے انہوں نے جج کرنا ہے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے مطلب غلط جج کریں لوگ جو ہیں جو میرے ورک کو جج کرنے سے پہلے اس کو دوبارہ پڑھیں مینز بار بار پڑھیں اور بار بار سوچیں کہ واقعی یہ ورک جو میں نے لکھا ہے ویلیم ورڈز ورڈ نے لکھا ہے یہ تنس کے قابل ہے بھی یا نہیں تو مطلب یہ یہی کہہ رہا ہے کہ لاسٹ لائن میں یہی کہہ رہا ہے کہ پوائٹس کو پڑھنا اور اسے جج کرنا ایک ٹیلنٹ ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ریڈرز مجھے جلدبازی میں جج کریں کیونکہ جلدی میں لی گئی فیصلہ یا جلدی میں لیا گیا ہو فیصلہ یا ججمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ فیصلہ جو ہے مینز وہ ہمیشہ خراب ہوتا ہے سو یہ اس کی سمری تھی I hope آپ کو سمجھ آئی ہوگی and thanks for watching ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے but I hope سمجھ آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو پسند ہے تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ